اور کبھی میپل میں نمائیہ ہونے کی کوشش نہیں کرتے تھے بلکہ میپل میں سب سے جو ہلکی آواز تھی وہ ان کی ہوتی تھی کہہ کے ان کے ضرور بلاندھ ہوتے تھے جب کوئی بات ہو تو کہکہ ان کا ضرور آتا تھا اور میرا خیال ہے کہ ان کی میپل جی کہکہ بار ہوتی تھی اور پر لطف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دیں ہم سب دو آگو ہیں اور ان کی یادیں مہکتی رہیں گی اور انہوں نے بات عدب کی خدمت کی کالم نگاری انہوں نے کی اور کالم نگاری بڑی مشکل ہوتی ہے اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ جس کو شورت دی ہو اس کو وہ مینٹین رکھنا اپنے کالم میں ہر روز بڑا مشکل ہوتا ہے ہر افتے لیکن مجھے صاحب ریگولرلی وہ لکھتے رہے اور اس سے اپنا ایک مقام بنائے رکھا ہمیں دب الہور آیا سسٹی ایک میں میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا تو اس سے چند دن پہلے ایک ہمارے دوست خالد احمد برہون انہوں نے ہلکہ ربائے زعب کے مقابلے میں ایک ہلکہ ربائے غالب قائم کا رکھا تچھے چارٹ پر سے ایسے وہاں گوھر شیارپوری ہمارے دوستے ان کی یادتیں ان کے ساتھ یادت نہیں ہوئی وہ لے کر آئے کہ مجھے ایک شاہ منائی اور پہلے دن وہی میں نے احمد نسبت روڈ میں کوئی جگہ تھی خالد احمد کا طریقہ چاہتا وہاں عالد نجیب عمجد قاسمی صاحب شہزاد احمد یہ سب لوگوں سے ملاقات تھے اور میرے لئے یہ کوئی لاہور کی پہچان پڑتے ہمیشہ کے لئے عمجد اس وقت احمد کر چکا تھا میں احمد کرنے کیلئے آیا تھا لیکن وہ جو طالبلم چڑھے جاتے ہیں وہ اس باہر سے باہر نکرنا نہیں چاہتے وہ اولڈ کیمپس سیکنٹین میں ویسے ہی آیا کرتے تھے اولڈ کیمپس سیکنٹین پاکٹی ہاؤس اور ہلکہ الابرزار یہ تین جگہیں تھیں جہاں بیٹھ کر ہمارے تعلق کا دوسطہ بار ہوئے پھر منجب کراچی چلا گیا تو جب وہ کراچی میں آتے تھے میں سیمٹی تھری میں گیا تھا سیمٹی پور میں شاید پہری بار یہ اور ہتا آئے تھے دونوں بڑی اچھی جوڑی تھی نظر لگے لوگ جب وہ آئے وہاں تو ان کا پروکل پرسن میں ہی ہوا کرتا تھا ہم جا ٹھہتے اشرف شہین کے ہاں تھے میں تو اکیلا تھا وہاں ابھی شادی نہیں ہوئی تھی میری اور لیکن شہر میں جو ان کو بلاتا جن جس نے ان سے رابطہ ٹائم کرنا ہوتا وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرتا تھا ہر اس ضابط میں جس میں امجد کو بڑایا جاتا بے ضرور ہوتا اور جس میں ان سے کام ہوتا یا ان سے رابطہ کرنا ہوتا پھر سے فنکشبہ بہت سے بات کرتا یہ ان لوگوں میں ہمارے دوستوں میں شامل تھے اور یہ تعلق اس پورے عصے میں رہا میں چونتی سال قرآچی گزار کے آیا ہوں کہ یہ کبھی ہوا نہیں کہ وہ قرآچی آئیں اور کم از کم فون گزرتے ہوئے بھی فون نہ کریں یا رابطہ نہ کریں بہت اچھی باتیں حضرت فیل صاحب نے عثمان صاحب نے عذاب کے حوالے سے کی ہیں کچھ شاہریں بڑھ صاحبوں کی شخصیت میں حوالے سے کی ہیں بہت اچھی باتیں کی ہیں کلاسیک پہ جو ان کا کام مہنا دیں یہ گویا انہوں نے بنیاد رکھتی تھی اپنی شاعری کی پخت بھی مورڈن جب ہم آئے تھے تو یہ لہور کا جو فضا تھی وہ جدید ترین شاعری کی فضا تھی یعنی کہ اس فضا سے بھی آگے نکر چکی تھی جب میرہ جی اور راشد بھی پرانے ہو گئے تھے اور افتخار جالب اور انیسلادی ان لوگوں نے ان کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیا تھا ہم اس فضا کے پلے بڑھ لے تھے ہم سمجھتے تھے مشاعرہ بعد میں بڑی بڑی چیز ہوتی ہے یہ کیا بات ہوئی کہ مورڈا میں شہر صورا ٹک سے آپ کے دل میں لگیا شاہر نے سوچنے سرنے کی بات اس فضا میں امجد نے بیٹھ کے اپنے آپ کو منوایا اس کلاسک اور مورڈلی کا جو اقتضا جو انہوں نے اپنے ساتھ پیدا کیا اسی کم کم لمبا ہی بات ہو جائے کہ اس میں جانا نہیں چاہتا میں اور یہ جو فلسطینی نظموں کے ترجمے انہوں نے پہلی بات کیے ایک عجیب مطلب اپنے لیے جو انتخاب کیا اپنی جڑے مضموط کرنے کا وہ یہی سب چیزیں تھی کلاسکی عضب فلسطین نظمیں یہ وہ میں لمبی مارک پڑھیں گے میں اس میں کرنا نہیں چاہتا صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں ذاتی طور پر جب میں ملہور واپس آیا تو میں نے اس میں پانچے بار کہا یار جب میں گیا تھا تم بھی بچے تھے ہم بھی بچے تھے تم لوگوں کی بھی شادیاں ہو گئیں ان کی اولادیں ہو گئیں اب اولادوں کی بھی شادیاں ہو گئیں مجھے اپنے دوستوں کی سمجھ نہیں آتی مل بیٹھے ہیں ہر بار سے کہنا تم اسے بات کرو ہم بناتے ہیں پھروڑا ہم پھروڑا ہم نہیں بنا سکے وہ چلا گیا حمجد بھائی کے حلقے احباب میں میں بھی شامل ہوا اگرچہ روحانی طور پر تو شاید سٹوڈنٹ ڈیز میں یا نصیب کلینک دیکھا لیکن جب واطئی سڑکوں کو سنسان ہوتے دیکھا وائرس کے دنوں میں تو حمجد صاحب سے ایک رشتہ بنتا گیا پی ایف کالیج سرگوڈا کا پڑا ہوا ہوں سکسٹی سیونٹیز میں وہاں پڑے کمال کے اول پاکستان مشاعریں ہوتے تھے ینگ انور مسعود آتے تھے وہاں پہ ٹھوکی جانے پھولیے مچے اور اس طرح کی شاہدی کرنے کے لیے تو ایسے لوگوں کو تو ہم سوچتے تھے کہ کب ان سے کیسے ملاقات ہوگی تو مختصر ہی کہ ہوں گا کہ جب میں دوزار چھے میں میں ائر فورس میں دکاپٹر کر رہا تھا انٹرززز ڈیریکٹریٹ کو ہیٹ کر رہا تھا تو مجھے کام کیا ملا کہ ائر فورس کا ایک سیریل بننا ہے حمجد صاحب نے لکھا ہے سکرپٹ تیار ہے آپ نے کوارڈینیٹر بننا ہے تو میں نے سب سے پہلی خواہش کا اظہار کیا جی آئی نیڈ ٹو میٹ نرائیٹرز صرف اس لیے کہ اس بہانے ان سے ملاقات ہو جائے ان سے ملاقات ہوئی ایک محبت کا سلسلہ شروع ہوا آپ تو سر بہت پرانے ہیں ان کے آپ جاننے والے ہیں ان سے ملاقاتے نہیں شامیت آپ کی آپ کی جیسے آپ نے فرمایا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہو کسی دیکی کہ وہ ایک ایسی شما تھے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے میرے اوپر میکسمنل نوشنی آتی ہے اور وہ میں بھی کالیج کے زمانے پہ اچھے گورنمنٹ سکولوں کا بڑے ہوئے کوئی شائریواری کر لیتا تھا کبھی کبھار ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ وہ پرانی چیزیں نکال کے تو ہم جب بھائی فیس بوک پہ کبھی کمانداری ضرور کرتے تھے اگر کوئی اچھا لگتا تھا تو یہ ان کا بڑا پن تھا اور میں علیؑ دی شان سے اس دن بات کر رہا تھا میں نے کہا میں نے ان کی کتاب میں پڑھا تھا جب انہوں نے احمد عدیم خاصمی سے پہلی ملاقات کا ذکر کیا انہوں نے خوبصورت نظر پڑھی تو احمد عدیم خاصمی آیا کہنے لگے میں احمد عدیم خاصمی ہوں کہ آپ نے جو نصب پڑھی ہے کہ آپ مجھے انعیت کر سکتے ہیں چان راتوں کی نرم دل کی روشن میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نقل فرق سے اُٹھے تمہارے قدموں میں آگرے دو یہ جان لینا وہ اشتہارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے مجھل یہ مکنی کس طرح ہے کہ تم کسی کے بگاہ ڈالو تو اس کی جوالیاں نہ ٹوٹے وہ اپنی ہستی نہ بھول جانا اور انٹر کالج کی سیژیوں کے حوالے سے ان کی ایک تھی کہ وہ جب بھی کالج کی سیژیوں سے سیژیوں کو دیئے اٹھتی تو ایسے لگتا کہ جیسے دل میں اٹھتا ہے بھارک ان کی نفنیں اور رضنیں اور لا نوال کی شخصیت کہ بایاں محافظوں باری اللہ ان کے بنجاعت بلند کر اور ان کا جو حیران ہے علمی عدی اور تحقیق کی حوالے سے کو سیا Salut نگہ نگہ testing است طور ان جد